بِسْنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سائمہ حسینی جعفریہ سوسائٹی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہوں آپ سے التماس ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور مومنین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں ماہِ امام حسین علیہ السلام کی آمد آمد ہے اور شاعر نے اس حوالے سے کچھ نظرانہ پیش کیا ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں کہ اس حوالے سے ماہِ حسین کے حوالے سے شاعر کی کیا حیالات ہے یوں نسبت حیات ہے راہِ حسین سے یوں نسبت حیات ہے راہِ حسین سے آغاز ہر برس کا ہے ماہِ حسین سے آکربلا میں ہر کے مقدر کو دیکھ لے آکربلا میں ہر کے مقدر کو دیکھ لے قسمت بدل رہی ہے نگاہِ حسین سے سبر سخی کا طول ہے ورنہ زمین پر سبر سخی کا طول ہے ورنہ زمین پر محشر بہت قریب تھا آہِ حسین سے جائیں گے کس جواز سے اس کی بہشت میں جائیں گے کس جواز سے اس کی بہشت میں دنیا میں دور تھے جو پناہِ حسین سے اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ اجمیر شریف نے کیا کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین تو یہاں شائر کیا کہہ رہے ہیں جائیں گے کس جواز سے اس کی بہشت میں دنیا میں دور تھے جو پناہِ حسین سے اے وقت ہم کو موت کے نوہوں سے مت ڈڑا اے وقت ہم کو موت کے نوہوں سے مت ڈڑا ہم آ رہے ہیں مرسیہ گاہِ حسین سے نیزوں پہ سر اسیر مہاری لیے حرم نیزوں پہ سر اسیر مہاری لیے حرم لشکر سہم رہے تھے سپاہِ حسین سے ازادارانی امام حسین علیہ السلام مائے محرم الحرام کی آمد ہے اور جوش ملی آبادی نے کیا خوب کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین وروردگار سے دعا ہے کہ اس ماہِ حسین میں ہم خلوص کے ساتھ خضور خشو کے ساتھ مقصد حسین کو سامنے رکھتے ہوئے ازاداری میں حصہ لیں اور بھرپور خدمت انجام دیں ہر کوئی اپنی اپنی صلاحیت کی مطابق خدمت انجام دیتا ہے اور یہ سوچ کر کہ بی بی سیدہ ان سے راضی ہو جائے کارے امام حسین علیہ السلام وزاداری امام حسین علیہ السلام میں خدمات انجام دینے کی حوالے سے جو آجر ہے اس کا پیمانہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میں ضرور یہ جانتی ہوں کہ جو آزاداروں کی جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے اس کے لیے جو روایات ہم نے سنی ہے وہ بڑی حیران پون ہے اور لوگ اس کو ذکر کرتے ہیں کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ ایک بزرگ سالار تھے جو کہ ہمیشہ کافلوں کو حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں لجائے کرتے تھے کربلا تو ایک مرتبہ وہ جب گئے تھے تو ان نے خواب میں مولا حسین علیہ السلام کو دیکھا جو فرما رہے ہیں کہ جب تم لوٹ کے جاؤ تو فلاں شخص کو ہمارا سلام کہنا اس سالار جب واپس پلٹ کے آتے ہیں اور شخص کا پتہ لگتا ہے تو پتہ لگتا ہے وہ تو بہت گناہ کار آدمی ہے بڑا حیران ہوتے ہیں کہ مولا نے ان کو سلام بھیجا تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ہمیشہ مجلس کے دوران ازاداروں کے جو اتارے وے جوتے ہیں ان کو سیدھ میں رکھتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے اس طرح سے بہت سے واقعات جو بھرے پڑے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ازاداری امام حسین کی ترویج کیلئے اس میں آسانی پیدا کرنے کیلئے جہاں تک ہو سکے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرپسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے مومنین کرام پر اپنا کرم فرمائے جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں جہاں جہاں جلوس نکالے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خیریت کرے اور شرپسندی نہ ہو ملک میں امن و امان رہے آپ سب اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہی التماس ہے کہ پروردگار ہمارے امام کا زہود جل سے چلت فرمائے اور ہمیں ان کی سپاہیوں میں شمار فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد